اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم دروس اللغت العربیت الغائر الناتقین ابیہ درس نمبر ساتھ پڑ رہے ہیں میں ہوں ناصر صنعولہ گورنمنٹی رکالیج سوپور یہاں پہ الاب اور الابنا یعنی ابن جی مینز فادر الابنا مینز سنز اس کی بچے ان کے درمیان ایک مقالمہ ہے ایک ہیوار ہے ایک کنورسیشن ہے تو پہلے ہم اس کنورسیشن کو کا معنی پڑھتے ہیں آئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الاب ایل زہبتم بعد الدرس یا ابنائی میرے بچوں آپ لیسن کے بعد کہاں گئے تھے زہبتم اسی ورڈ سے زہبتم سے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ اب ہم جملہ یہ سوری فیل ماضی کے حاضر کے جمع کے سیگوں کو پڑھنے جا رہے ہیں آپ نے گائب کے جمع کے سیگوں کو پڑھا زہبو وہ سب مرد چلے گئے زہبنا وہ سب عورتیں چلی گئی پھر آپ نے حاضر کے جو ہے واحد کے سیگوں کو بھی پڑھا زہبتہ آف ایک مرد چلے گئی زہبتی آف ایک عورت چلی گئی ٹھیک ہے آج ہم پلولار پڑھیں گے زہبتوم آپ سب مرد یو آل میں تم اردو میں بھی ہم تم کہتے ہیں نا لیکن اچھا نہیں لگتا ہے وہ وہ ہم ہم جو ہے جو جو ضمیر جو ہے انت زہبتہ انتی زہبتی انتوم زہبتوم اکی انتوم کا تم یہاں پہ لگا دیا انتوم زہبتوم دارستہ سے اگر بنانا ہے مجھے تو میں بناؤں گا دارستم قطبہ سے بنانا ہے تو میں بناؤں گا قطبتوم شریبہ سے بنانا ہے تو میں بناؤں گا شریبتوم اگر قطلہ سے کہنا ہے تو میں کہوں گا قتل تم آپ سب لوگ نے قتل کیا خارج تم آپ سب لوگ چلے گئے ٹھیک ہے کل تم آپ سب لوگ نے کہا قطب تم آپ سب لوگ نے لکھا تو اس کو یاد رکھی الابنا جواب دے رہے ہیں متقلم پلورل میں ہم نے متقلم کا سنگولر پڑھا میں نے کہا کہ اس کے لئے ہم انا جب انا کہنا ہو تو پہلے ماضی کے آخر میں تو بولتے ہیں زہب تو میں چلا گیا یا میں چلی گئی دونوں کے لئے شریف تو میں نے پیا یا لڑکی کہے گی میں نے پیا قطب تو میں نے لکھا خرج تو میں نکلا یا میں نکلی دونوں پلورل میں خرجنا یا زہبنا ہم چلے گئے زہبنا شریفنا وی ایٹ قطبنا وی روٹ وگرہ زہبنا الی المال یہ پلورل ہے تو انہوں نے زہبنا کہا زہبنا الی المال ہم 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 میدان کی طرف چلے گئے تھے پلی گراؤنڈ میں گئے تھے الاب یہاں سے پھر آ گیا میں نے ام کو شاید لسن نمبر تین میں پڑھاتے وقت شاید تین یا چار میں پڑھاتے وقت میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب دو چیزوں کے درمیان اختیار دے کہ آپ نے یہ کھایا یہ یہ کھایا آپ نے یہ کھیلایا یہ کھیلا تو آپ پہلے ہمزہ لکھیں گے اور اس کے بعد ان دو میں سے ایک آپ کیا کورتال قدم پھر اس نے کہا لائب تم پھر ام ب foss append آپ نے کورتال قدم کھیلایا کورتہ سلکورتہ سلکی منس یا قورتہ سلکی منس باسکٹ بال آپ نے فوٹ بال کھیلایا باسکٹ بال تو پہلے فوٹ بال کو لایا آ کے بعد اور دوسری چیز یعنی ام کو لایا یہ سوری قورتہ سلکی منس باسکٹ بال کو لایا ام کے بعد اس کو یاد رکھیں یہ یہ قائدہ جو یہاں ریپیٹ ہو رہا ہے کیا فوٹ بال لعیب تم آپ لوگوں نے کھیلا ام یا قورتہ سلکی باسکٹ بال آپنا جواب دے رہے ہیں بچے لعیبنا ہم نے کھیلا اليوم آج قورتہ سلکی باسکٹ بال پھل اسبوع المادی کب پچھلے ہفتے ہم نے ہم پچھلے ہفتے کیا ہم نے ہم نے قورتہ سلکی جو ہے یعنی باسکٹ بال جو ہے ہم نے پچھلے ہفتے اس کو ہم نے پچھلے ہفتے اس کو کھیلا تھا اب اما اما یہاں پھر آ رہا ہے اما انٹرو گیٹو نگیٹو آ بھی یعنی جملہ استفہ میں ابھی اور ماں کی وجہ سے نافیہ بھی ہو گیا نا یعنی منفی جملہ بھی ہو گیا نگیٹو بھی ہو گیا تو اس کا جواب اگر یس میں دینا پڑے گا تو کیسے دیں گے میں نے کہا ہے پچھلے لیسن میں بھی بھلا سے دیں گے اگر نو میں دینا ہے تو کیسے دیں گے نام سے دینا ہے ہاں وغیرہ آگے بڑی اما زہب تم ڈیڈنٹی یو گو کیا نہیں اما کیا ما نہیں زہب تم گئے آپ لوگ الیوم آج کیا آج آپ لیبریٹی نہیں گئے الاب نا بیشک بلا بیشک اکرس زہب نا وی ڈیڈ گو ہم گئے تھے الاب مادا قرآتم ہونکا آپ نے وہاں کیا پڑا مادا قرآتم ہونکا مادا قرآتم ہونکا آپ سب لوگوں نے زہب تم لعیب تم آپ سب مردوں کے ساتھ بات ہو رہے ہیں الابنا جواب دے رہے ہیں قرآنا ہم نے پڑا سہو فا سہی پو تن جما سہو فا نیوز پیپورز پڑی الاب اسمیعتم did you listen to اسمیعتم did you listen to الاخبار the news did you listen to the news مینال اضعاتی from the station from radio اليوم کیا آج اپنے ریڈیو سے نیوز سنی کیا اپنے ریڈیو سے نیوز سنی الابنا نعم yes سمعنا ہا سمعنا ہا پچھلے لسن میں آپ نے میں نے پڑایا تھا کہ کبھی کبھی پھیل پلس فائل پلس مفعول بھی ہی ایک ساتھ لکھے ہوئے ہوتے ہیں چونکہ اس میں فائل بھی ضمیر ہوتا ہے اور مفعول بھی بھی ضمیر ہوتا ہے لیکن وہاں سنگولر تھا جیسے وہاں تھا یا خالد افہم تا الدرسا کیا آپ نے لسن کو سمجھا کیا آپ نے لسن کو سمجھا یہاں ہے تو وہاں آپ جواب دے رہے تھے نعم ہاں سمع تو ہو میں نے اس کو سمجھا تو سمع تو ہو اس کو اب یہاں ہے پلورل میں یا آپ اب نہ اے بچو میرے بچو کیا آپ نے لسن کو سمجھا تو آپ کہتے ہیں سمع نا ہا سمع نا ہا سمع نا ہا سمع سنا نا ہم نے ہا اس کو کس کو الاکبار جمع غیر عقل تو واحد مونس کے برابر ہے اس لئے ہاں آ گیا ہاں ہم نے نیوز کو سنا نا ہاں من ایئی عضاعت سامع تم کس سیٹیشن سے من ایئی عضاعت کس سیٹیشن سے سامع تم بچو آپ نے کس سیٹیشن سے نو سنی عضاعت نا جواب دے رہے ہیں سامع نا ہم نے سنا من صلاح اضاعت صلاح اضاعت ہے تو سلا سے آگیا مدکر سلا فی ادعات تین سٹیشن سے ہم نے سنی کس کس ہے ادعات ریاض سٹیشن سے و ادعات القاہرہ اور قاہرہ سے و ادعات لندن اور بی بی سی لندن سے سمیع تو سمیع جو ہے اس کے دو معنی آتے ہیں ایک آتا ہے دوسرا آتا ہے سمیع اب آپ کو اس کے بارے میں جب آپ نیوز سن رہے ہیں تو آپ گوھر سے سن رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں اس کو جب آپ یوں ہی کوئی بات میں نے سنا کیا اس طرح ہے اس کے لئے کنفرم بھی آپ کو نہیں ہے سمیع تو اس کے لئے کنفرم بھی کہ وہ ہسٹیل میں بھی ہے کیا یہ نیوز صحیح ہے اللہ اس کو شفا دے یہاں پھر سے میں یاد دلا رہا ہوں کہ شفا جو ہے یہ اصل میں پہلے مادی ہے لیکن یہاں دعا کے لئے استعمال ہو رہا ہے تو مستقبل کا معنی ہے شفاہ اللہ اللہ اس کو شفا دے ٹھیک ہے اب آئیے العب کہہ رہا ہے آمین آمین متا دکل المستشفہ متا کب دکلہ داکل ہو گیا وہ المستشفہ ہسٹیل میں ہے یعنی اس کو ہسٹیل میں ایڈمیٹ کب کیا گیا العبنا دکلہ قبل سلاسط ایامن سلاسط ایامن ایامن جو ہے یہ یومن کی جمع ہے یومن مدکر ہے لہذا سلاسط ایامن سا گیا سلاسط ایامن تین دن قبل اس کو اس کو وہ ہسٹیل میں ایڈمیٹ ہو گیا ہے العب آئینا الکتاب کتاب کہاں ہے ذل گلاف ال احمر کن سی کتاب وہ خاص کتاب جس کا ریڈ کلر ریڈ کلر کا گلاف ہے ریڈ کلر کا کور ہے اللہ زیکان افی گرفتی that was in my room کیا رائیتو مو ہو رائیتو مو ہو آپ نے اس پچھلے لیسن میں سیکھا کہ بھئی کبھی پھیل پھائل اور مفہول بھی ایک ساتھ ہوتے ہیں جب پھیل بھی ضمیر ہو اور پھائل بھی ضمیر ہو جیسے آپ نے کہا رائیتو یا خالد اینہ کتابی میری کتاب کہاں ہے حل رائیتو کیا آپ نے اس کو دیکھا رائیتو لیکن یہاں جو ہے جب جمع مذکر حاضر کا سیدہ ہو زہبتم رائیتم شریبتم قتلتم حافظتم اگر اس کے ساتھ مفہول بھی کی ضمیر لگانی ہو تو پھائل اور مفہول بھی کی ضمیر کے درمیان ایک واو ایڈ ہو جاتا ہے جیسے یہاں میں اس کو ہائلائٹ کرتا ہو جیسے یہاں رائیتو ایک منٹ آپ معاف کیجئے یہ دیکھیں رائیتو رائیتو تو پھیل ہیں ہے نا رائیتو آپ نے رائیتو کیا آپ نے دیکھا رائیتو آپ نے دیکھا لیکن اس کے بعد ہے ہو یعنی مفہول بھی کی ضمیر بھی ہو اس کو یعنی میری کتاب کو جس کا اوپر ذکر ہو رہا ہے یہ کتاب کیا آپ نے اس کتاب کو دیکھا لیکن اس مفہول بھی کی ضمیر یعنی ہو جو ہے اور یہاں رائیتو یعنی پھائل کی ضمیر کے درمیان ایک واو کا واو واو کو ایڈ کیا جاتا ہے تو آپ دیکھیں گے رائیتو ہو ٹھیک ہے میں کیا تھا ہوں بھئی دودھ رکھا تھا میں نے آپ کے لئے کیا آپ نے اسے پیا تو میں کہوں گا اشریب تمو ہو ٹھیک ہے میں کہتا ہوں میں نے آپ کو جو ہے کل لیسن پڑھایا تھا کہ آپ نے اس کو لکھا حل یعنی میں کہوں گا اکتب تمو ہو ٹھیک ہے میں نے کل کہا تھا ایک سورہ یاد کرنا آپ نے اس کو حفظ کیا احفظ تمو ہا احفظ تمو ہا یعنی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بھئی یہ آپ آپ لوگ میری سٹورنٹس ہیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بھئی میرے بچے یہاں سے گئی کیا آپ نے ان کو دیکھا بچے پلورل ہے نا تو میں کہوں گا ارائیتو مو ہم ارائیتو مو ہم کیا آپ نے ان کو دیکھا ہاں اب میں کہہ رہا ہوں کہ بھئی میری بچے یہاں سے گئی ذرا آپ نے آپ میں سیکھ آپ نے ان کو دیکھا تو میں کہوں گا ارائی تمو ہننہ کیا آپ نے ہم بچوں کو دیکھا ٹھیک ہے اسی طرح آپ آگے جائیں گے آگے آپ اس طرح دیکھیں تو اس کو یاد رکھیں آپ کہ رائی تم جو ہے یعنی جب آپ پہلے ماضی کا حاضر کا یعنی مدکر کا جمع سیگا جب دیکھیں گے یعنی سیکنڈ پرسن پلورل جس کو انگلیش میں سمپلی کہیں گی سیکنڈ پرسن پلورل جب آپ اس کے ساتھ مقفول بھی کی ضمیر لگائیں گے تو اس کے درمیان یعنی فائل کی ضمیر اور مقفول بھی کی ضمیر کے درمیان ایک واو لگے گا یوسف انا اخذتو ہوں میں نے اس کو اٹھایا تھا اور میں نے پڑھا نصفہ اس کا آدھا اس کتاب کا آدھا نصفہ اور مجلہ کہاں ہے جو اس کتاب کے نیچے تھا بلال اہد ہی ہے کیا یہ ہے سر ابو جیہ والا ہے کیا یہ ہے اہد ہی ہے یہ ہے نا کیا یہ ہے اللہ بلال نہیں نہیں المجلتو وہ میکزین ذات الگلہ فی الاصفر ذات الگلہ فی الاصفر جو خاص اے سوری جو جو یلو یلو کلر کا گلاف جس کو یلو کلر کا کور جس کو تھا یہاں میں آپ کو بتاؤں ذو اور ذات ذو کی مونس ہے ذات اپنی پچھلی لیسن میں پڑھا یہ کبھی کبھی اس ان سے پہلے جو اس میں نکرہ ہوتا ہے جیسے میں کہوں گا کتاب ذو ذو ورکن مستر سوری گرفتن یہ سور کتاب ذو 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 صورت مولو وہ کتاب یعنی جس پہ جو ہے شکلیں ہیں کلرڈ شکلیں ہیں کلرڈ جو ہے فوٹو گرپس ہے کلرڈ تصویر تصویر بنی ہوئی ہیں ٹھیک دوسرا ہے الکتاب ذو گلہ فی احمر جب ذو جو ہے جب یہ اس میں نکرہ کے بعد آئے تو ذو کے بعد آنے والا ورڈ جو ہے وہ بھی نکرہ ہونا چاہیے میں کہوں گا کتاب ذو ورکن ورک والی کتاب مثال یا کتاب ذو صورت پکچرز والی کتاب اسی طرح میں کہوں گا گرپتن ذو ورکن مسطر سوری گرپتن نہیں سوری کیا بولتے ہیں اس کو دفترن دفترن کوپی ذو ورکن مسطر دفترن ذو ورکن مسطر دفترن ایک کوپی جس کی لائن جو ہے جس کے ورک جو ہے وہ لائن والے ہیں ستروں والے ہیں ٹھیک ہے لیکن جب ذو یا ذات سے پہلے یا ان کی جو جمع ہیں ان سے پہلے معرفہ ہو الكتاب تو ذو کے بعد آنے والا ورڈ جو ہے وہ بھی الفلام والا ہوگا الكتاب ذل گلاف ذل ذل اسی طرح یہاں المجلت ذات گلاف ٹھیک ہے ان کو یاد رکھی تو یہ چونکہ بطور صفت استعمال ہو جائے گا لہذا صفت کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ صفت موصوب کے مطابق ہی آتی ہے اب آپ کہیں گے سوال کریں کہ ذو پہ الفلام کیوں نہیں آگا ذو چونکہ مضاف ہے استعمال ہوتا ہے لہذا اس پہ الفلام نہیں آئے تھا یرن الجرس گنٹی بج رہی ہیں یقوم مروان مروان اٹھتا ہے و یفتہ الباب دروازہ کھولتا ہے و تدخل اقوات اور اس کی بہنیں داخل ہو رہی البنات السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ الجمع سارے لوگ جواب دے رہے ہیں و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ آئیه آئیات این زہبتم یہاں آئیہ ہے آئیہ ہے آئیہ آئین 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 یہاں آ اور آم آ گیا دو چیز آپ تو وہاں اس کی زیارت کے لئے گئی تھی لیکن کیسے پائیدل چلی تھی یا زہبتن بسیارہ یا گاڑی کے ذریعے گئی تھی تو دو چیزوں کے در میں ایک تیار پہلے آ کے بعد آ کے بعد مشایتن پھر آم کے بعد زہبتن بسیارہ تھی امشایتن مشایمشی مشایتن مشایتن مشایتہ آپ چلے گئے پائیدل مشایتی آپ ایک لڑکی مشایتو میں ایک مارد یا میں ایک لڑکی مشایتن آپ سب مارد مشایتن آپ سب عورتیں ام کیا آپ سب لڑکی ہیں جو ہے مشایتن آپ پائیدل چلے گئے ام زہبتن یا گئی تھی آپ بسیارہ تھی گاڑی کے ذریعے سے البنات مشاینا ہم چلے ہم آن فٹ گئے تھے یعنی ہم پائیدل چلے تھے انہ بائی تہا کیونکہ اس کا گھر قریبون قریب ہے من مدرسہ تھینا ہمارے مدرسے کے ہوا بائنل مسجد ہے والمدرسہ تھی وہ مسجد اور مدرسے کے درمیان ہے الاب اواجد تنہ ہا پھل بائی تھی اواجد تنہ ہا پھل بائی تھی اواجد تنہ ہا پھل بائی تھی دیڈیو پائنڈ ہر ایٹ ہوں واشی ایٹ ہوں کیا آپ نے اس کو پایا گھر پر یہاں ایک امپورٹنٹ پوائنٹ جو سیکھنا ہے وہاں جب آپ نے ازہبتو تم یہ ارائی تم ہو ارائی تم ہو لیکن وہاں بیچ میں واو گیا ارائی تمو ہو لیکن یہاں کوئی واو شاو نہیں ہے اواجد تنہ ہا نکہ اواجد تنو ہا نا اواجد تنہ ہا پھل بائی تھی اواجد تنہ ہا پھل بائی تھی دیڈیو فائنڈ ہر ایٹ ہوں یعنی واشی ایٹ ہوں کیا وہ گھر پر تھیں البنات نام واجد نا ہا ہا ہم نے اس کو پایا جلس نا ہم بیٹھے ان دہا اس کے پاس سلوس ساعت سلوس ایک جو ہے دوسری تیسری قسم کی گنتی اپنے دو طرح کی گنتی دو طرح کی عادت جو ہے آپ نے پڑھے آج تک ایک جو ہے الاسلی یعنی وان دو تری پور پھائی نامر ٹو واسپی یعنی فرس سیکنڈ تھرڈ فور سیکس سیون ایٹھ نائی چین ٹھیک ہے پہلا جو آپ نے پڑھا اس میں تھا سمپلی واحد نیس نانی سلا ستن نار بات خم ستن جو سیکنڈ تھا اس میں آپ نے پڑھا ال اول الثانی الثالس ال راب ال خم س وغیرہ یہاں آپ فریکشن پڑھ رہے ہیں جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ half of this half is اس کو عربی میں اس کو نصف پڑھا اس کتاب کو آج ہی اٹھا 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 مجھے کہنا ہے تیسرا یعنی one third اس کو آپ بولتے ہیں one third اس کو آپ کیا بولیں گے one third کو ہم ہم کہتے ہیں سلسو یہ فعول کے وزن پر آتا ہے سلسا سلسا یا سلسو یا سلسے سلسا ٹھیک ہے سلس فعول کے وزن پر آتا ہے فعول ٹھیک ہے آپ اس سے باقی چیزیں ہٹا دیں گے جیسے یہاں سلاسطن تھا سلاسطن آپ نے علف کو ہٹا دیا سے لام سے رہا گیا تو اس کو سا کو بھی پیش لام کو بھی پیش اور آخری سا جو ہے جملے میں استعمال ہونے کی جہاں وہ استعمال ہو جائے اس کے اعتبار سے اس کو چیزیں اس کو اعراب آ جائے گا کبھی سلسو ہوگا کبھی سلسہ کبھی سلسے ہوگا ٹھیک ہے اسی طرح اربعات انہیں آپ علف کو ہٹا دیں گے وہاں رہے گا را اور با اور ان اور گولتا اس کو بھی ہٹا دیں گے تو بنے گا روب و عون اسی طرح خمسط انہیں لاسٹ میں جو تا گولتا اس کو ہٹا دیجئے وہاں بچے گا کھائے میم سین وہ بنے گا خمسن چھتا جو ہے سکست اس کو چونکہ ستت انہ ہے لیکن وہ تھوڑا دوسرے طریقے سے آتا ہے اس کو آتا ہے سدو سن سدو سن سون سکست سیونت کو بولتے ہیں سب عتن تو آخری تو ہٹا دیجئے وہاں بچے گا سین با اور عین سین کو پیج دیجئے با کو پیج بنے گا سب و عون پھر ہے سمانیت سمانیت میم علف ما جو علف کو ہٹا دیجئے نون کے بعد جو گولت اس کو بھی ہٹا دیجئے تو بچے گا سامیم نون تو بنے گا سمانون اسی طرح سے آپ آگے دیکھیں گے سلوث سمانون مینز ون ایٹھ سلوث 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 ساعت ون تھرڈ اب دا آور ون تھرڈ اب دا آور کتنا ہو گیا بیس منٹ بیس بیس ور بیس ہو گئی ساٹھ منٹ اگنٹ و خرجنا من بائیت و خرجنا من بائیت اور اس کے گھر سے نکلے پھر ساعت کتنے بجے پانچ بجے میری بچوں کیا آپ نے جاڑو کو دیکھا بحثتو عنہ کثیر میں نے بہت اس کو دونڈا بحثتو عنہ و ما وجدتو لیکن میں نے اس کو نہیں پایا سواد جواب دی رہے ہیں انا وضعتو ہا میں آئی پوٹٹ میں نے اس کو رکھا تحت السلہ میں سیڑی کے نیچے حضر سبا آج مورننگ میں اس مورننگ میں میں نے اس کو یعنی آج صبح میں نے اس کو رکھا تھا کہاں سیڑیوں کے نیچے مروان یا امی ما اپھر سلہ جاتی ما انباردن کیا فریج میں ٹھنڈا پانی ہے نہنو عیتاش ہم بہت پیاسے ہیں میں نے پچھلی لیس میں پڑھایا کہ اتشان کی جمع ہے عیتاش نہنو عیتاش لڑکے لڑکیاں سب کہہ سکتے ہیں نہنو عیتاش اتشان واحد مذکر کے لیے آئے گا اتشا واحد مونس کے لیے آئے گا لیکن دونوں کے پلوریل ہے عیتاش ال ام ابشر خوش ہو جاؤ اشکر ناوت ٹھیک ہے اس میں ہے پیہ ما انباردن ابشر استعمال ہوتا ہے کس کے لیے اس کے لیے کہ بھئی آپ آپ جو ہے یعنی بالکل جو آپ چاہتے ہیں وہ آپ کو ملے گا آپ اشکر ہو خوش ہو جاؤ ٹھیک پیہ ما انباردن بارد اس میں ٹھنڈا پانی ہے واسیرو برتوکالن اور سنترے کا جوز بھی ہے یہاں پہ ہماری آج کے لیسن کا ایک حصہ کمپلیٹ ہو رہا ہے ہم اب دوسرے حصے کی طرف جائیں گے دوسرے حصے میں ہم تمرین پڑھتے ہیں حضب معمول ہم پہلے دو کوچن چھوڑ دیں گے اور ہم ڈریکٹ تیسرے کوچن پر آئیں گے لیکن تیسرے کوچن میں بھی کہتا ہے کہ بھئی یہ سوالات جو ہیں یہ لیسن پر مبنی نہیں ہے بتا خرج تمین الف اسلاف کلاس روم سے کیسے نکلے تو چونکہ میرے سامنے آپ نہیں ہیں تو میں آپ کو یہ سوالات پوچھ نہیں سکتا اس لئے آپ خود ہی اپنے آپ کو یہ سوال پوچھیں اور جواب دینے کی کوشش کیجئے ہم کچھ نمبر پور پہ آئیں گے کہتا ہے وہی سوال جو اپنی پیچھے پڑھا تھا کہ بھئی انس الفائل فائل کو مونس بناو پھئی کلے من الجملالات آنے والے ہر جملے میں جیسے وہاں سنگلر تھا یہاں پلورل ہے یا وہاں پہ تھا کیا نام ہے گائب کی ضمیر یہاں پہ حاضر کی ضمیر ہیں بھائیو کیا تم نے کہوہ پیا شریب تم اس کو مونس بنائیں گے تم کو شریب فائل ہے تم فائل ہے بہنو کیا آپ نے کہوہ پیا کیا آپ نے کافی پی نمبر دو اکراتم ہیزی ہی المجلت یا ریجال اے لوگو کیا آپ نے اس مجلے کو پڑھا کاراتم کاراتم کا مونس آئے گا کاراتن اکراتن ہیزی المجلت یا ریجال کیا آپ کس میں چینج ہو جائے گا یا نساو اے عورتو نمبر تھری افہیم تم ادرس الجدید یا ابنائی میرے بچوں کیا آپ نے نیا لسن سمجھا افہیم تم اب میں یہی سوال اپنی بچوں سے کرنا چاہتا ہوں تو میں کہوں گا افہیم تم ادرس الجدید یا بناتی میرے بیٹیوں کیا آپ نے یہ نیا لسن سمجھا نمبر پور متا خرجتم من المدرسطی یا اولاد متا خرجتم من المدرسطی یا اولاد میرے بچوں آپ کب نکلے کلاس اے سکول سے خرجتم یہ بنے گا متا خرجتن من المدرسطی یا اولاد اسی طرح سے آپ آگے کی یہ چیزیں کریے اب کوشن نمبر پانچ پہ آئیے دو سیگے ہیں فیل کے اکتر السیگتہ صحیح تھا صحیح سیگے کو چوز کرو چن لو و اکمل بحال جملہ و جملے کو کمپلیٹ کرو میرے بچوں کیا آپ نے قرآن پڑھا ابنائی مذکر ہے نا تمہیں کراعتم کہوں گا یا کراعتن کراعتم بہت اچھا کراعتم میرے بچوں آپ نے آج کراعتم قرآن پڑھا متا دیش دیش من مکت یا اکوانی اکوان مذکر پھر سے ٹھیک ہے رجعتم رجعتن رجعتم تم مذکر کے لئے تن نا مونس کے لئے تو ہم کہیں گے ماتا و رجعتم من مکت یا اکوانی میرے بھائی آپ مکت سے کب لوٹ آئے اڈیش دیش وجوہ کننا بسابون کیا اپنے سابون سے اپنا موند ہویا وجوہ کننا یعنی یہ تمہنے اس کے ساتھ بات ہو رہے تو میں گسلتم گسلتن میں اسے کیا لگاؤں گا گسلتن وجوہ کننا بسابون میں لوٹ کیوں سے بات کر رہا ہوں نا نمبر پور میں بیٹوں سے بات کر رہا ہوں پھر ہوگا وہی کیا لگے گا کیس سٹیشن سے آپ سب لڑکیوں نے سنا میرے بچے ہو ٹھیک ہے آپ آگے آپ خود کریں گے اس کو اب آئیے کچھ نمبر سیکس میں آپ پہلی بار آج جو ہے اس میں ناقص پڑھ رہے ہیں کانا تعمل علم سہ مثال پڑھو ذرا مثال کو دیکھو سمات کھل کانال جملہ لاتیا یعنی آپ نے انہا واقعاتوہا پڑھا اس میں صرف ایک بچہ وہ کیا ہے لائٹو ٹھیک ہے اب ہم کانا واقعاتوہا پڑھنے کی کوشش کریں گے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کانا واقعاتوہا یہ الٹا ایکشن کرتے ہیں یہ بھی جملہ اسمیے پر داخل ہوتے ہیں انہا واقعاتوہا کی طرح لیکن انہا واقعاتوہا مبتدہ کو اپنا اسم بنا کر اس کو منصوب بناتی تھی ذہنے زبر والا آخر میں انہا المدرس جدیدن المدرس جدیدن انہا المدرس جدیدن انہا المدرس جدیدن تو یہاں کیا ہے انہا المدرس جدیدن لیکن جب کانا لگے گا کانا کیا کرے گا کانا کانا جملہ اسمیے پر لگے گا مبتدہ کو اپنا اسم بنا کر مرفو بنا دے گا یعنی پیش والا بنا دے گا المدرس جدیدن کانا المدرسو کانا انہا المدرسو تھا تو یہ کانا المدرسو رہے گا جدیدن البتہ یعنی کانا کی خبر جے اس کو منصوب بنا دے گا یعنی کانا انہا واقعاتوہا کا پلکل الٹا انہا واقعاتوہا نہیں مبتدہ کو اپنا اسم بنا کر منصوب بنایا تھا کانا واقعواتوں اس کا الٹا خبر کو اپنا یہ منصوب بنا دیں گے دونوں تو کیا مفتدہ خبر جو ہے ہر دو انہا واقعواتوں ہو یا کانا واقعواتوں مفتدہ کو اپنا اسم بنایں گے خبر کو اپنی خبر یہ تو دونوں کے لئے سیم ہے لیکن انہا واقعواتوں مفتدہ کو منصوب بناتے ہیں اور خبر کو مرفو یعنی پیش والا رکھتے ہی ہیں اور کانا واقعواتوں الٹا کرتا ہے کانا واقعا تو آپ مبتدہ کو پیش والا بناتے ہیں اور خبر کو منصوب نصب والا بناتے ہیں ٹھیک ہے تو آئیے یہاں دیکھیں آپ المدرسو پھل فسلی المدرسو پھل فسلی یہ مبتدہ ہے اور پھل فسلی اس کی خبر ہے جو یعنی جار مجرور کے شکل میں کانا المدرسو پھل فسلی کانا المدرسو پھل فسلی کبلہ خمسی دکو عقا کبلہ خمسی دکان المدرسو دا ٹیچر واز فل فسل ان دا کلاس روم کبلہ خمسی دکو عقا پانچ منٹ پہلے جو ہے ٹیچر کہا تھا ٹیچر کلاس روم میں ہی تھا تو یہاں آپ ہمیں معنی سے زیادہ یہاں آپ دیکھنا ہے المدرسو کانا اس پہ داخل ہو گئے جملے اس میں مدرس نے کانا کو کانا نے ایک المدرس مبتدہ کو اپنا مبتدہ اپنا اسم بنا کر اس کو مرفو بنا دیا یعنی یہ تو آلڑی مرفو ہی تھا تو مرفو ہی عام بچے جو ہے ان کو پھر اس چیز کا اندازہ نہیں ہوتا ہے مبتدہ یہاں یہ المدرس جو ہے یہ یہاں مرفو تھا بکازہ بینگ مبتدہ یعنی اس کو پیش تو تھا آخر میں لیکن اس لئے کیونکہ یہ مبتدہ تھا لیکن یہاں اس کو پیش ہے اس لئے کیونکہ یہ کانا کا اسم ہے تو یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں آپ سمجھ رہے ہیں یہاں نہیں کہیں گے مبتدہ تو یہ پیش والا ہی تھا تو یہاں بھی پیش والا فرق نہیں نہیں بھئی اس کی جگہ چینج ہو گئی لیکن وہاں بھی اس کو رفع ہے اور یہاں بھی اس کو اب ہم کہیں گے سوال کانا اپنی خبر کو زبر والا بنا دیتا ہے یعنی منصوب بنا دیتا ہے لیکن یہاں چونکہ خبر جو ہے پھل فاصل یہ جار مجرور ہے تو زبر جو ہے ظاہر نہیں ہوگی الطلاب پھل مکتبت بچے لیبریری میں تھے چونکہ یہاں جو کانا کا اسم ہے امی کانا کا اسم جو ہے امی یہ مضافن الیائی المتقلم ہے جب بھی کوئی اسم مضاف ہوتا ہے یائی متقلم طرح تو اس پہ کوئی اعراب ظاہر نہیں ہوتا نا پیش نا زبر نا دیر کچھ نہیں یعنی نا رفع ہوتا ہے نا زبر نا نصب نا جر بس یائی متقلم اس کو زیر والا بنا دیتا ہے مسئلہ کھا تھا کانت امی مائی مادر واس پھل مطبق ان دا کچن قبل قلیل ان شاٹ وائل اگو تھوڑی مدت پہلے تھوڑی مدت پہلے تو یاد رکھیں ہاں جب بھی خبر جار مجرور ہو جب بھی خبر جار مجرور ہو تو چاہے وہ انہ کی خبر آ جائے یا کانہ کی تو اس پہ کوئی اثر ظاہر نہیں ہوگا ہم صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ یہ انہ کی خبر ہونے کی وجہ سے پھی محل رفعن ہے رفع کی جگہ ہے یا کانہ کی خبر ہونے کی وجہ سے پھی محل نصب نصب کی جگہ ہے مگر اس پہ نہ رفع ظاہر ہوگی نہ نصب ظاہر ہوگی یعنی علامت و رفع بھی ظاہر نہیں ہوگی اور علامت اللہ سے بھی ظاہر نہیں ہوگی المدیرو فی گرفتی ہی المدیرو فی گرفتی ہی المدیرو مبتدہ اور خبر ہے اب کانا لگائیں گے تو المدیرو کیا رہے گا المدیرو بنے گا کان المدیرو فی گرفتی ہی the principal was in his chamber in his chamber قبل ساعت one hour before one hour ایک گھنٹہ پہلے principal اپنے چیمبر میں تھا الوزیرو فی لندو لندونا الوزیر is in لندن the minister is in لندن ہم لکھیں گے کانا الوزیرو فی لندونا 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 چونکہ ممنون میں نصرف ہے لہذا اس کے نیچے زیر نہیں آئے گی فی لندونا قبل عسبوین ایک ہفتہ پہلے ایک ہفتہ پہلے نمبر تھی اکھی my brother فی مکہ تا is in مکہ جو کانا لگے گا تو اکھی پہ کوئی اثر نہیں کرے گا کیونکہ یہ جو ہے مضافن الہی آئی المتقلم تو ہم کہیں گے کانا اکھی فی مکہ تا فی مکہ تا قبل اربعہ تی ایام چار دن پہلے الاتباؤ فی المستشفہ the doctors are in the hospital ہم کہیں گے کانا الاتباؤ فی المستشفہ قبل سلوس سرہ دن one third of an hour before the doctors were in the hospital وغیرہ وغیرہ آپ اب اس کو خود کریں گے question number seven پہ دیکھیں کیا ہے یہ وہی point ہے شاید جس کو میں نے آپ کو پڑھایا لیکن کچھ اور اس میں changes ہیں دیکھیں کیا ہے تعمل المثلہ مثال کو ذرہ دیکھیں سمک را الجملالا دیا پھر ان آنے والی جملوں کو پڑھو ماذب تلمیم میم کو ضبط کرتے میم پہ ایراب لگاتے ہوئے حرکت لگاتے ہوئے والحروف الساکن الوغرا اور دوسرے ساکن حرفوں پر اکرعتم حازل کتاب اکرعتم حازل کتاب کیا آپ نے یہ کتاب پڑی اکرعتم حازل کتاب کیا آپ نے یہ کتاب پڑی ٹھیک کرعتم یہ پھیل یہ پھیل وہی پھیل جس کو میں نے کہا کہ اگر اس کے بعد مقفول بھی کی ضمیر آ جائے تو تم کے بعد ایک واو ایڈ کرنا پڑے گا تو ہم کہیں گے کرعتم لیکن یہاں مقفول بھی اسم ہے حازل کتاب ظاہر ہے تو ہمیں واو لگانے کی ضرورت نہیں لیکن دوسری اس کے اپوزیز میں دیکھئے اکرعتم القرآن کیا آپ نے قرآن پڑا کرعتم میں میم جو ہے یہ ساکن ہوتا ہے لیکن یہاں اس کے بعد جو ورڈ آ گیا الف لام یہ الف لام سے شروع ہو رہا ہے القرآن الف لام جو ہے یہ اس کو ہم خاص بنانے کے لئے لگاتے ہیں یعنی اس میں لام ساکن ہوتا ہے اب ہم اس ساکن لام کو کیسے پڑھیں یہاں چونکہ اس کو تو پچھلے الف کے ساتھ ملانا تھا لیکن الف چونکہ حمزت الوصل ہے حمزت الوصل کو بیچ میں نہیں پڑھتے اب کیا کریں اب اس کو میم کے ساتھ ملائیں گے لیکن میم بھی تو ساکن ہے اب کیا کریں اب تو فس گئے اب عرب کے لوگ کیا کرتے ہیں وہ اس میم کو جب ایسی سچویشن ہو میم کو ایک زمہ دیتے ایک پیش دیتے ہیں تو کہتے ہیں اکرعتم القرآن یہ ہے اکرعتم القرآن معانے تو سہم رہے گا کوئی معانے میں چاہے کیا آپ نے قرآن پڑھا اکرعتم القرآن ایسے پڑھتا ہوں صرف اس لئے کہ بچوں کو الگ الگ ورڈ سمجھ آ جائے لیکن اس طرح پڑھنے کا طریقہ نہیں جب آپ آگے بڑھیں گے تو آپ اس طرح نہیں پڑھیں گے آپ پڑھیں گے اکرعتم القرآن دیڈیو دیڈیو رید قرآن اکرعتم القرآن دیڈیو رید قرآن تو آپ نے تم کہا نہ کہ تم تو آپ نے تم کے میم کو پیش دے دیا یہی جو ہے اس سوال میں جو ہے گرمیر کا پوائنٹ ہے جو آپ کو سیکھنا ہے دوسری مثال دیکھیں ارائیتم حامیدن حامید چونکہ اس کا پہلا لیٹر ہا ہے اس کے اوپر زبر ہے تو ہمیں میم کو کچھ نہیں کرنا ہے ارائیتم حامیدن یا ایسی ارائیتم زینبہ ہاں وگرہ وگرہ یہاں آئی ارائیتم المدرس ہے کیا آپ نے ٹیچر کو دیکھا اس میں ال ہے یہ پھر سے وہی پرابلم ہو گئی تو ہم کیا کہیں گے ہم میم کو پیش لگائیں گے ارائیتم المدرس ارائیتم المدرس کیونکہ مدرس ایک نام شروع ہو رہا ہے ارائیتم المدرس کیا آپ نے ٹیچر کو دیکھا ارائیتم المدرس کیا آپ نے ٹیچر کو دیکھا نمبر تھری اَلَكُمْ هَازَلْبَيْتُ اَلَكُمْ کیا لَكُمْ آپ کے لئے ہیں ہازَلْبَيْتُ یہ گر یعنی معنی ہوگا کیا یہ گر آپ کا ہے اَلَكُمْ لیکن ہازَلْبَيْتُ ہازہ میں ہاتھوں اس کے اوپر زبر تھی تو کوئی پریشان نہیں تھی اب اگر صرف کہیں گے عَلَكُمْ کیا آپ کا گر ہے تو کم کے بعد میم ساکن ہے اور الْبَيْتُ میں لام اب کیا کرے تو ہم کہیں گے اَلَكُمْ الْبَيْتُ کیا آپ کا گر ہے کیا آپ کا مقان ہے الَكُمُ الْبَiْتُ نمبر چوتھی مثال دیکھیں خرجت آمینہ تو خرجت یہ جمعہ یہ پہلے ماضی کے جو ہے واحد مونس گائب کا سیگہ ہے خرجت آمینہ چلی گئی لیکن خرجت میں یہ تا جو ہے ساکن ہوتی ہے خرجت آمینہ تو اب اگر خرجت کے بعد ایک ایسا ورڈ آئے جس جس پہ جو الفنام شروع ہو رہا ہو تو کیا کریں جیسے خرجت البنتو لڑکی چلی گئی تو ہم اس کے نیچے زیل لگا دیں گے خرجت البنتو خرجت البنتو یہاں اس نے خرجت جین کے اوپر زبر لگائی ہے یہ غلط ہے یہ خرجت البنتو اس کو اس نے تھوڑا سا بولڈ کیا ہے تو یہ ذرا اس کو آپ دیکھیں یہ خرجت البنتو خرجت البنتو خرجت البنتو خرجت البنتو نمبر پانچ دیکھیں من حاز الولد من چونکہ نون جو ہے سکون والا ہے جب اگر آپ من کے بعد علمنا والا ورڈ لائیں گے تو کہیں گے من کی نیچے زیل لگائیں گے منی الولدو جیسے آپ نے پچھلے علیہ السم میں پڑھا تھا منی الاخو بھائی آخ کون منی الاخو ٹھیک ہے تو یہاں دیکھیں آپ اس نے کہا ہے اگر کوئی قلمہ آخر پر جو اس کا آخری لیٹر ہو وہ سکون والا پلس الولام آ جائے تو اس کے نیچے زیر دیجئے اور علم کے ساتھ ملا کر پڑھئی اگر میم ہے ٹھیک ہے اگر میم ہے جیسے یہاں رائی تم لکم اگر میم یعنی اگر کوئی قلمہ ہے جس کے آخر پر میم ہے تو میم سکون والا ہے اس کے علم نام لگے تو میم کو پیش دے دیجئے تو دو ہی چیزیں آگئی اگر میم ہے تو اس کو پیش دے دیجئے میم پہ ختم ہونے والا چاہیے فیل ہو یا کوئی ضمیر ہو اور پھر اس کے بعد علم نام والا کوئی قسم آ جائے ٹھیک تو اس کے ساتھ ملا کر اس کو پڑھئی میم کو پیش دے دیجئے اگر اس کے بغیر کوئی اور چیز ہے جیسے کھارا جائے دینے فیل ہے یا کوئی حرف ہے تو آپ کہیں گے کیا آپ اس کے نیچے زیر لگائیں گے اور اکرام کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے اب ان سنٹینسز کو پڑھنے کی کوشش کیجئے میم تو پیش لگانا پڑھیں تو میں کہوں گا آپ نے سکیلا کھایا نمبر دو جلس تم پھل پاس لے پھا کے نیچے زیر ہے تو ہمیں میم کو ساکنی رکھنا ہے جلس تم پھل پاس لے آپ کلاسروم میں بیٹھ گئے نمبر تری دخل تم المسجید ہے یا میم ہے اور البلام ہے تو میم کو پیش دی گئے دخل تم المسجید ہے دخل تم آپ مسجید میں داخل ہو گئے نمبر چار فاہیم تم الدرس یہاں پھر میم ہے تو البلام کے ساتھ ملا کر اس کو میم کو پیش دیں گے فاہیم تم الدرس نمبر پانچ فاہیم تم درس الفق ہے اپنے فقہ کا لیسن سمجھا فاہیم تم ہے تو یہاں دال زبردہ ہے تو یہاں اس کو کچھ نہیں کرنا ہے نمبر سکس سمیعتم الادان میم کو پیش دیں گے سمیعتم الادان ماذا اکلتم ماذا اکلتم یہاں کچھ نہیں کرنا ہے کیونکہ اکلتم کی میم کے بعد کچھ نہیں ہے نمبر ایٹ اس کے بعد ہاں ہے اس کے اوپر زبر ہے تو لکم لکم ہی رہے گا سمپل نمبر نائن لکم کتب کیا آپ کی پاس کتابیں ہیں تو ہم لکم کو جو ہے پیش والا بنا یہ میم کو پیش والا بنا دیں گے لکم القتب لکم القتب کیا آپ کی پاس کتابیں ہیں نمبر ٹین من حضر رجلو من حضر رجلو من یہاں میم ساکن ہے مگر اس کے بعد حضر ہے یعنی ہاں کے اوپر زبر ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ہم سرشدہ پڑھیں گے من حضر رجلو لیکن اللہ ایون میں من الفتح یہ الفلاں والا ہے تو من کے اس کے نیچے زیر دیں گے من الفتح ناو جان کون ہے نمبر ٹویل کتابتو کتابت الطالبتو الدرس فیمیل سٹوڈنٹ نے لیسن کو لکھا کتابت تو یہاں الطالبتو ہے تو اس کے نیچے زیر لگیں کتابت طالبتو الدرس نمبر تھرٹین این المدیرتو پرنسپل میڈم کہا ہے اینل یہاں بھی آتا ہے اینل مدیرتو خرجت الان خرجت الان یعنی خرجت الان خرجت الان اب کتابت نمبر ایٹ پر ذرا اس کو دیکھیں ضرب پلس ہوا اس کو ضرب ہو ضرب پلس ہوا اس کو ضرب ہو ضرب ہو ضرب ہو کوئی تاکی اوپر چینج ونج نہیں ہو جائے گی ضرب ہو ٹھیک ہے اور یہاں دیکھ solidarity زرب تا پلس ہو ایسے ضرب تا ہو ضرب تے پلس ہو اس کو ضرب تی ہی ضرب تی ہی ضرب تے پلس ہو اس کو زرب تو ہو زرب تم پلس ہو اس کو ضرب تم پلس و پلس ہو اس ہی ایک پوائنٹ ہے یہاں جو آپ کو سمجھنا ہے جس کو میں نے بتا بھی دیا نیار لڑکا کہاں ہے تو واو آگیا بیچ میں کیا تم نے اس کو قتل گیا نمبر تری یہ آسان سبق ہے پھر واو آگیا کیا آپ نے اس کو سمجھا نمبر پور ٹیچر کہاں ہے ٹیچر کہاں ہے کیا آپ نے ان کو دیکھا یہ تو میں نے آپ کو پڑھاتی وقت بھی ہیوار پڑھاتی وقت بھی سمجھایا تھا پھر کہتا ہے ایک روح الجملہ لا دیا آنے والے جملوں کو پڑھو ما زمائر المتکور آمامہ اورین زمائر کے ساتھ جو ان کے سامنے لکھے ہوئے ہیں رائتم پلس ہم تو کیا کہیں گے ہاں رائتم تم کے بعد ایک واو ایڈ کریں گے رائتمو ہم رائتمو ہم پہم تم پلس ہا پہم تمو ہا گسلتی پلس ہو اسی کلڈ گسلتی ہی گسلتی کیونکہ ہا پیش ہو جو ہے یہ ضمیر اس سے پہلے اگر ارتعہ آ جائے ضمیر یہ آ جائے مونس کی ضمیر یعنی تی تو ہم اس کو بھی زیر والا بنائیں گے گسلتی ہی شیریبتی ہی وغیرہ واجت تو پلس ہو واجت تو ہو قتل تم پلس ہا اس ایک والڈ قتل تمو ہا سمیع تم پلس ہو اس ایک والڈ سمیع تمو ہو واو لگے گا سمیع تمو ہو قوچن نمبر نائن پہ دیکھیں کیا ہے ادھ کھل ال اتاریف یعنی ال اتاریف ہے اس کو لامو تاریف بھی بولتے ہیں یعنی معرفہ بنانے کا الفلام جو ہے جب آپ اس میں نکرا پہ الفلام لگا جیسے کتاب ایک کتاب کوئی کتاب اے بوک جب الفلام لگا تو بنتا ہے دا بوک کالمون اپین جب الفلام لگائیں تو بنیں گا ال کالمو دا پین ٹیک ہے دیکھیں کیا کہ ادھ کھل ال اتاریف ال کلمات ال آتیا آنے والے کلمات پہ لگاؤ اللہ تیتاہ تاہ خط جن کے نیچے خط ہے ٹھیک انداللزوم اگر ضروری ہے جیسے اکرہ المثال ال آتیا دو مثالیں ذرا پڑھو یہ آنے والی نمبر وان اندی کتاب اندی کتاب زو گلا فن احمر یہ زو اور ذات کے بعد ساتھ میں نے معاملہ جو بتایا تھا وہی یہ معاملہ ہے با این ال کتاب زل گلا فن احمر تو یہاں ال گلا فن احمر دونوں پہ الفن احم آگیا ہے چونکہ ال کتاب زو سے پہلے وہ الفن احم والا ہے تو اس طرح دیکھیں لمن زا قلبائیتو زا قلبائیتو تو البائیتو الفن احم والا ہے تو زو کے بعد اس کا جو ورڈ ہوگا وہ الفن احم والا ہوگا تو یہاں لگائیں گے ہم زو البابی زل بابی الاخزاری نیلا گیٹ والا وہ گھر کس کا ہے نمبر دو من زالک الفتا وہ نوجوان کون ہے یہاں بھی فتا جو الفن احم والا ہے تو زو کے بعد الفن احم والا ورڈ آ جانا چاہیے صفت تو ہم کہیں گے زن نظورت السگیرت چھوٹی چشم والا چھوٹی چشم والا وہ نوجوان کون ہے یعنی جس کا چشمہ چھوٹا ہے نمبر تری زالک الرجلو تو ہم کہیں گے زو الحقیبتی الجمیلتی زو الرجلو زو الحقیبتی الجمیلتی خوبصورت بیگ والا وہ آدمی جو ہے طبیب مشہور ایک مشہور ڈاکٹر ہے نمبر پور من زالک الولدو زو القمیس الاحماری رڈ قمیس والا وہ لڑکا کون ہے زالک الفتا وہ نوجوان زو الشعری التویل وہ لمبے بالوں ورہ نوجوان طالب جدید ایک نیا سٹوڈنٹ ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے آپ اور بھی یہ پارٹس کریں گے تقریبا تا الدفترو الرجلو الرجلو السیارت المجللت یہ سارے جو ہے ان کے ساتھ علم لگے گا کونچن مبر ٹین ایک رو الامفلہ مثال کو ذرا دیکھو مثالوں کو پڑھو سمہ کون جملن پھر جملے بنا مصلاح اسی طرح مستعملن الکلمات استعمال کرتے ہوئے کلمات کونسی اللہ تی بائن الکاوسائن جو بریکٹس کے درمیان اس کوچن کو میں بلکل چھوڑ دیتا ہوں کیونکہ میں نے پچھلی بار بھی کوچن پڑھایا لیکن میں تھوڑا سا اشارہ دی دوں گا ا اور ام ہے ا اور ام میں نے اس کا میننگ بولا تھا کہ اس کا معنی ہے ایدر ا ایدیو پلی دیس اور داٹ اکی ایدیو ٹیک دیس تنگ اور داٹ تنگ تو آپ آئیے دیکھیں کیا ہے ا کے بعد پہلے ایک چیز لائیں گے دو میں سے جن دو کی بارے میں آپ سوال کر رہے ہیں جہاں سوال ہے قرط القدم اور قرط السلطی فٹبال اور باسکٹ بال تو ہم ایک کو لائیں گے آ کے بعد آ قرط القدم پھر لائیں گے وہ پھیل جو اس کے بارے میں یعنی آپ نے کھیلا لعیب تو پھر ہم لائیں گے اور دوسرا دوسری چوئیس لائیں گے ہم قرط السلطی ٹھیک ہے آ محمد ام حامد اپنے محمد کو دیکھا ہے حامد کو تو دو لوگ ہیں محمد اور حامد تو میں پہلے کو لاؤں گا آ کے بعد دوسرے کو لاؤں گا ام کے بعد میں کہوں گا ام محمد پھر کہوں گا مجھے کیا کہنا ہے رائی تو سوری رائی تا آپ نے دیکھا ام حامد یا حامد نمبر تری کتاب الفقہ اخذتی ام کتاب سیرہ یہ لڑکی کتاب الفقہ اور کتاب سیرہ فقہ کی کتاب یا سیرت کی کتاب آپ نے کون سی کتاب لے لی کتاب السیرت ام کے بعد دوسری چیز اب یہاں آئے گا زربت عباس محمود میں کہنا چاہتا ہوں کیا آپ نے عباس کو مارا یا محمود کو تو میں کہوں گا اعباس زربت ام محمود اعباس زربت ام محمود دوسری مثال دیکھیں شربت اسیر البرتقال او اسیر عینب سنترے کا جوس یا اپنے انگور کا جوس پیا کیا آپ نے یہ تو میں کہوں گا پہلے ان دو میں سیکھ اسیر البرتقال شربت اپنے پیا پھر کہوں گا یہ ام اسیر عینب نمبر تھری رعائی تم سیارت المدیری سیارت المدرس یعنی آپ نے دیکھا مدیر کی گاڑی کو یا ٹیچر کی گاڑی کو دو چیزیں تو میں پہلے آ لکھوں گا پھر لاؤں گا ان میں سے ایک سیارت المدیری رعائی تم ام سیارت المدرس لیکن یہاں میں اس کو چھوڑ رہا ہوں باقی آپ اس کو خود کریں گے میں یہاں ایک چیز بتاؤں گا کہ یہاں اس میں اس میں جو آپ کو خیال رکھنا پڑے گا جیسے یہاں زاربہ ہے زاربتہ پھیل فائل تو عباس المحمود دونوں جو ہے مفہول بی کی شکل میں منصوب ہوں گے شاربتہ پھیل اور فائل اسیر البرتکال اسیرہ یہاں بھی زبر لگے گی یہاں بھی زبر لگے گی رائی تم آپ نے دیکھا سیارت مدیر تو یہاں بھی زبر آئے گی یہاں بھی اس طرح سے آپ اس کو آگے کہیں گے ٹھیک ہے آپ جو ہے تعلم القلمة تعالیٰ ان کو ذرا دیکھئے میں نے لیسن کے دوران بھی پڑھایا نصف نمینز ہاف سلوس نمینز وان تھوڑ روب نمینز وان پورت خمس نمینز وان پپت سدوس نمینز وان سکس سبع نمینز وان سوڑ نمینز سوڑ نمینز مجھے گلتی ہو گئی تھی نصف سلوس ہاں آئیے تو آئیے یہاں کوچن نمبر 11 میں یہاں آپ پڑھ رہے ہیں فریکشن ٹھیک ہے جب میں نے وہاں لیسن کو یعنی ہیوار کو پڑھاتے وقت پڑھا تو تھوڑی سی ایک مجھے جو ہے یہ گلتی ہوئی تھی کہ میں نے کہا کہ آئین کلمہ بھی اس میں مرپو ہوتا ہے لیکن آئین کلمہ صرف 3 اور 6 انہی دو میں ہوتا ہے باقی جگہ ہر جگہ ساکن ہوگا نصف سود ساکن ہے خمس ساکن ساکن سب ساکن سمن ساکن 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 صرف دو ہے ایک 3 اور 6 ان دو میں پیش مینز ون یعنی آف صوری آف سلس مینز وان ربعون مینز وان فورت خمس مینز وان فیفت سو سون مینز وان ساکست یہ دو جائے پیش سب مینز وان ساکن سون مینز وان ایرد تس اون تس اون تس اون اکی تس اون مینز وان نائند عشرو مینز وان ٹھیک ہے قوچھ نمبر ٹویل دیکھیں قوان جملن مستعملن القلمات آلاتیا ان قلمات کو استعمال کر اپنے جملے میں داخل وان داخل ہو گیا بحث ان اس نے تلاش کیا ان کسی چیز کے بارے میں ہے الاسبوع المادی گزرا ہوا ہفتہ الباریت کال رات زیارت ویزٹ کرنا زو مینز والا نصف مینز ہاف القلمات الجدید جو اپنی اس لسن میں پڑے وہ کہے مکنصت جمع مکان جارو سلم جمع سلالیم سیڑیا منارت جمع مناعر مینز منارہ نظار جمع نظارات مینز چشمع اجلت جمع اجل مینز بحی ویل جو ہے لیت جمع لحن لحن آتا ہے مینز داری سورت جمع سور مینز پکچر اداعت جمع اضاعت سٹیشن ریڈیو سٹیشن کو یا وغیرہ ہوا ہے عالم اس کا مونہ ساتھ عالیت مینز بلند سابون مینز سابون البارہ مینز لاس نائٹ ملون کلر اسیر مینز جوس برتقال برتقال کچھ لوگ پڑھتے ہیں برتقال برتقال مینز سندرہ سباہ مینز سباہ مارننگ قرط القدم مینز فوٹبال قرط السلط مینز باسکٹبال نصف مینز ہاف مشہ مینز یہ فعل ہے مشہ وہ چلا اخذ اس نے لیا وضع اس نے رکھا وجہ دے اس نے پایا بحث عن اس نے اس چیز کے بارے میں تلاش کیا یہاں پر ہمارا لسن نمبر ساتھ کمپلیٹ ہو گیا تو انشاءاللہ لسن نمبر آٹھ میں پھر سے آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کیلئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ